انہوں نے کہا چلنا ضرور ہے لیکن دیوار کے کنارے کنارے جب آپ کی باری آئیے آپ نے فرمایا چلنا ضرور ہے پر قدموں کے ساتھ نہیں حرم کی زمین اور قدم رہ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا ہے یہ مقام قدم کے ساتھ چلنے والا نہیں یہ سر کے بھال چلنے والا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا ہے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا ہے درخت کی جڑے بیچیوں کی پاؤں اور اس کا سر اوپر ہوتا ہے ہاں وہ اپنے سر بھی جو کہتا ہوں وہ مصطفیٰ کی بارگہ میں جا رہا ہے چلو سجدہ کرتے ہر ایک قدم پر کہ نزدیک کوئے حبیب آگ گیا ہے اب میں آپ ازاق کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ درخت کتنا بڑا عاشق تھا یاسن صاحب توجہ کہ وہ درخت جو ہے وہ کتنا بڑا عاشق تھا آپ کبھی قرآن دازی میں نیٹ پہ کسی آپ کے حضوروں کا نام آ جائے آپ کا مدینہ تجیبہ میں جارے کا سفر مقبول ہو گیا ہے ابھی اس نے دیکھا اعلان نہیں ہوا کوئی لینٹر نہیں آیا اس کو کہ دیکھا آگے کہتا ہے باجی مبارک ہو تمہارا نام جو ہے وہ آگیا اب وہ محبت سے جونتا ہے محبت سے جونتا ہے آپ جس وقت درخت کو پیغام ملا یہ دیکھیں درخت کتنا بڑا عاشق ہے جب درخت کو پیغام ملا تو درخت جونتا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جونت کیوں رہا ہے یہ محفل میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں یہ جونتے کیوں تو پروجد کی کیفیت کتاری ہوتی ہے فرمایا بجائے یہ ہے کہ درخت اور بھی تھے درخت اور بھی تھے لیکن ہم میں سے کوئی اور تو نہیں جونتا ہے نیپر میں وہی چوبتا ہے فرمایا جنہوں کرنٹ لگتا ہے وہی تڑپتا ہے جنہوں کرنٹ لگتا ہے وہی تڑپتا ہے جس کو پیغام ملتا ہے وہی چوبتا ہے اور جو درخت ہے وہ درخت جو ہے وہ محبوب کی محبت میں چوبتا ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بولائے کے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بولائے کے سرکار قدموں میں بولائے کے جب نظر ہو کی مقدینے ہم بھی چائے سرکار قدموں میں بولائے کے قدموں میں بولائے کے جمعہ کس بات پر ابھی تو پیغام ملا ہے یہودی کی طرف سے یہودی گیا اس نے پیغام دیا ہے اگر محبوب کا پیغام ملتا تو ایک غمہ کے اندر اور محبوب کی بارگاہ کے اندر فارم پہنچتا حضور تاخیر نہیں دیر نہیں تم نے بنایا ہے میں تمہارے قدموں میں حاضر ہوگی اور حاضر ہو کر اس نے کیا کیا سرکار کے قدموں کو چومہ کیا کیا سرکار کے قدموں کو چومہ حضرت علی مرتضی کر رہا اللہ و جل کریم آپ جا رہے ہیں سرکار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں محبوب جہاں سے گزرتے ہیں پاڑوں سے آوازیں آ رہے ہیں درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں لیت کے ٹیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں جو سمجھو کہ ذرہ ذرہ پتہ پتہ قدرہ قدرہ محبوب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرت علی مرتضی کر رم اللہ و جل کریم آپ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ اِلَّا قَالَ السلام علیکہ یا رسول اللہ عوازیں آ رہی ہیں درختوں سے آوازیں آ رہی ہیں ریت کے ٹیلوں سے آوازیں آ رہی ہیں درختوں کے پتوں سے آوازیں آ رہی ہیں فاہروں سے آوازیں آ رہی ہیں فاہر کے قریب سے گزریں آواز آ رہی ہے آپ نے دائیں مارے آگے پیچھے دیکھا آواز آ رہی ہے لیکن آواز والے نظر نہیں آ رہا ص epis Series میں علی کیا دیکھ رہے ہوں حضور دلود و سلام کی آواز آ رہی گی لیکن آواز پڑھنے والا نظر نہیں آتا فرمائے ذرا میرے قریب ہو یہ اہد پاڑ ہے نا اہد پاڑ اس کے اوپر جو سفید رنگ کا اس کے اوپر جو چوٹی کے اوپر سفید رنگ کا جو پتھر نظر آ رہا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے میں اسے پہچانتا ہے اگلی بات سننے کے بعد وجد میں آ جائیں گے آپ دلت وجہ سے میری اگلی بات کو سنیں نہیں آفر ماتے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے میں اسے پہلوں آئے کارائی تکبیر آئے رسال آئے حیدری آئے تحقیق لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا آپ فرمائے ہیں ہوں میرے ساتھ محبت کرتے ہیں اگر پتھر جو ہے وہ محبوب سے محبت کرے تو محبوب کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں بہتہ ہے تیرے دل میں محبوب کی محبت کیوں نہیں ہے تیرے دل میں محبت کیوں نہیں ہے اگر دل میں محبت ہو تو غازیر مطرین کہتا ہے رات کی تاریخی میں میں بند کوٹری کے اندر سزا کے طور پر موجود ہوں لائٹے بند کر دی گئیں لائٹے بوجھا دی گئیں اور میں نے رات کی ساریکی میں اپنے آقا کو یاد کیا رات کی ساریکی میں اپنے آقا کو یاد کیا تو یاد کے سنداز میں کیا رات و رات ہی آجا میرے کھوڑ کم دیوانی آ رات و رات ہی آجا میرے کھوڑ کمرے والے آ بند کمرے کے اندر غازی المتین موجود ہیں لائٹے بند ہیں اور پوری جیل کا سماع اور محول وہ عالمِ ہو ہو پیدا کر رہا ہے دیکھا رات کی ساریکی میں غازی المتین نے یاد کیا محبوب آگا محبوب آگا لائٹے نکل نکل کر جیل کی جیل کے سین کو منور کر رہی ہے روسل کر رہی ہے وہاں کے پولیس والے وہ کہتے ہیں ہم نے تو لائٹے بوجھائی تھی کہ غازی المتین کے کمرے میں روسلی کس چیز کیا گیا سبھو 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 جنر کے پاس پہنچ گئے کہنا کہ جناب معاف کرنا ہم نے ساری لائٹے بوجھا دی چک بھی کیا تمام لائٹے بند تھیں ہم نے مین سبھ بند کر دیئے گریٹ اسپیشن بھی بند کروا دیا لیکن اس کے باوجود غازی المتین کا کمرہ روشن تھا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کے کمرے کے اندر روشنی کس چیز کی ہے ہمیں غازی المتین کو بنا کر رہا ہوں اب غازی المتین جائب وہ آ رہا ہے بڑے فاخران آمداز کے اندر وہ سپریڈنٹ جیل کے پاس آ رہا ہے سپریڈنٹ جیل نے پوچھا غازی المتین جب ہم ساری لائٹے بوجھا دیتے ہیں تو بتا تیرے کمرے میں روشنی کس چیز کی ہوتی ہے تیرے کمرے میں کس چیز کی روشنی ہوتی ہے ہمیں خاصہ دیگل آمداز کے نہیں مناسب کرنی خاصہ دیگل آمداز کے نہیں مناسب کرنی اے تو اگریز ہے میں مسلمان پیان آس کے رسول پیان پھوڑی تھوڑی دیر تو بعد میں تختہ دارت سے چڑھ کے محبوب کا دیدار کرنی ہے محبوب کی زیارت کرنی ہے بہتا تھا کہ ان کا بھی ذکر کرنی ہے میں نے زیارت کرنی ہے اور تو پوچھ رہا ہے کون تھے وہ کہنا کہ غازی مدین بتانا پڑے کہ کون تھے وہ کہنا کہ جس محبوب کے قدموں پر میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں وہ محبوب اپنا دیدار کروانے کے لیے آگئے یہ روشنی کس چیز کی ہے اور میں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی میری چھوٹی سے سوئی گم ہو گئی اندیرہ تھا میں ٹھٹور رہی ہوں مجھے مرنے نہیں رہی اتنے میں مصطفیٰ کریم کمرے میں آئے حدیث بارے کمرے میں تشریف لائے آپ نے پوچھا آئشہ کیا بات ہے کیا ٹھٹور رہے ہو آپ نے کفتگو کی آپ کا دہن مبارک کھلا آپ کے تندان مبارک سے روشنی کی لائٹیں نکل رہی ہیں اور کمرہ روشن اور منبر ہو گیا وہ کہنا کہ میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر دی فرمائے غازی المدین تیرے کمرے کے اندر روشنی کس چیز کی ہے فرمائے جب تم لائٹیں پہ جا کے چلے جاتے ہو مدینہ کا تاجدار آ جاتا ہے امام اہل سنت بولے ارشان فرمایا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جیسے غازی المدین کے دل کو چمکایا اس طرح سے تم میرے دل کو بھی چمکا دیجئے تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا حضور جہاں جہاں سے بھی جدر جدر بھی گئے وہ کرم ہکرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے قبر میں اٹھا کے بٹھا دیئے من ربوں کا تیرا رب کون ہے جواب دیئے ربی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے دین یل اسلام اچانک دیکھا محبوب آگئے محبوب آگئے وہ قبر اندھیری تھی تاریکی تاریکی تھی محبوب کہانے کے بعد قبر نوشن ہو گئے قبر میری قبر اندھیری میں سرکار بھی آئیں گے دین دار نبی ہو کا ایمام ہمارا ہے آخری پیسل قبر میں حضور آئیں جن پر تم خرچ کرتے ہیں ان میں کوئی کیا قبر کے اندر سارے قبر میں چھوڑ کے آگئے واپس کئی زندگی میں چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی قبر تک پہنچ کے چھوڑ جاتے ہیں اور کوئی زفن کرنے کے بعد چھوڑ جاتے ہیں لیکن ایک عظیم ہستی ہے فرما کہ تم میرا قلمہ پڑھ لو اور پڑھنے کے بعد دیکھنا جہاں کوئی نہیں آئے گا وہاں تمہارا مستفاد ہے وہاں کون آ جائیں گے اسا سنیاں ماہی او دیمان پھڑتا جدا کوئی بھی سہارا نہ ہو بے یہ آخری شہر او دیمان پھڑتا جدا کوئی بھی سہارا نہ ہو بے او دی کشنی کی نارے نہ ہو بے او دی کشنی کی نارے نہ ہو بے جدا کوئی بھی جدا کوئی بھی جنرہ نہ ہو بے آبو آگئے آبو آنے کے بعد فرمایت کی قبر کو جنت کا باگ بنا سبحان اللہ بنا کے تم گڑا آئے تھے فرمایت جنت کا باگ بنا تو جنت کا باگ کس کو کہتے ہیں جنت کا باگ کس کو کہتے ہیں فرمایت جنت کا باگ کس کو کہتے ہیں دیکھنے بارے دیکھ سا ہے یہ قبر ایک ڈیری ہے یہ قبر کیا ہے ایک ڈیری ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے موبائل ویٹیوی پہ بیٹھ کر سامنے تمہارے چھوٹی سے سکریڈ ہوتی گئی اس کے پیچھے بہت بڑا شہر ہوتا ہے بہت بڑا شہر ہوتا ہے کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ آگیا کبھی آپ دیکھتے ہیں مدینہ آگیا کبھی آپ دیکھتے ہیں یورپ آگیا کبھی آپ دیکھتے ہیں لینڈ آ گیا کبھی آپ دیکھتے ہیں لندن آ گیا معنوم ہوا تیری نظر کے اندر یہ تمام کے تمام شہر آ رہے ہیں فرمایا ہم نے اس قبر کو حد نگاہ کا پشاہدہ کر رہے ہیں بیٹھا قبر کے اندر ہے سب کچھ دیکھیں کبھی میں آپ کو بتا رہا تھا تم جا رہے تھے وہ تمہیں ٹٹکی بان کر دیکھ رہا تھا اچھا محبت والوں ہاں بعد مرنے کے سب دوستوں نے حضرت بعد مرنے کے سب دوستوں نے یہ چکایا محبت کا بدلہ ڈال دی خان میرے بدل پر ڈال دی خان میرے بدل پر یہ نہ سوچا نہائے ہوئے ہیں یہ نہ سوچا نہائے ہوئے ہیں فرمایا کہ کبر پر مٹی ڈال کے چلا گیا لیکن مصطفیٰ کریم آ گیا مصطفیٰ کریم آ گیا فرمایا اس کی قبر کو جنت کا بات بنا دو قبر کو جنت کا بات بنا دیا اور جنت کس کو کہتے ہیں اس کے اندر پھول ہوتے ہیں پھال ہوتے ہیں اور باغات ہوتے ہیں نیرے ہوتی ہیں اور میں دیکھ رہے کہ اندر کے لئے ہاتھ سے اوپر وہ ایک ٹیری ہے لیکن اندر جو ہے وہ بڑا خوبصورت کمرہ ہے سریعہ پہ ہے لیکن اتھے ہیں تو سکھی کیتے ہیں کہنا کہ بس سرکوش بس سمان بچے سے اتھے رہتا ہے لیکن کیا وجہ یہ ہے کہ جو قبر ہے نا قبر قبر دے اتھے بس ایمیں مٹوں پہ ہی ہوئی ہے توجہ ہے قبر دے اتھے بس مٹی پہ ہی ہوئی ہے کہ سلے رانگ روگن کیتا ہوئی ہے بزار رکھے ہیں میز بھی پہ ہیں کارپٹ بھی پیچھے ہیں کمک میں رکھی ہوئی نہیں روشنی روشنی مانو ہوا باہر سے وہ مٹی پہ ڈھیر نظر آ رہا ہے لیکن روزت مر ریاض الجنہ مومن کی قبر قبر المومن روزت مر ریاض الجنہ فرمائے مومن کے قبر جو ہے یہ جنت کے باؤوں میں سے باؤں دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مرحومین ان کے والدین کو جنت بری کے اندر آل و مقام نصیب روائے محبوب کے قدموں کی برکت سے جنت کا باغ بنا دیں اے مورا کریم ان کو جنت کی اسائشیں جنت کی راحتیں جنت کا آرام اور جنت کا چین نصیب روما و آخر دعوانا الحمدللہ